السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ویلکم ٹو ایڈر اپیسوڈ آج کی جو ہم سنتیں بات کریں گے وہ زہر کی نماز سے پہلے اور زہر کی نماز کے بعد چار چار نفل ادا کرنا ہے ہمیں اس حدیث کا تو پتہ ہے اور الحمدللہ ہمیں سے اکثر مسلمان اس حدیث پر عمل بھی کرتے ہیں جن کو جس میں بارہ رکھتوں کے بارے میں آتا ہے جن کو ہم سنن روابط کہتے ہیں ٹویل رکھاز اللہ کی نماز نے فرمایا کہ جو ان بارہ رکھتوں کو دن میں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لئے محل تیار کر دیتے ہیں اور وہ بارہ رکھتے کون سی ہیں فجر سے پہلے دو زہر سے پہلے چار زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو اور عشاء کے بعد دو لیکن اس حدیث میں اس سنت میں ہم ایک ذکر کریں گے اس ایک حدیث کا جس میں اللہ کی نماز نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان زہر سے پہلے چار سنتیں اور زہر کے بعد چار سنتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں اس انسان کو جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے اللہ اکبر کتنے ہی بڑی خوشخبری ہے تو جب ہم زہر سے پہلے چار اور زہر کے بعد دو پڑھ رہے ہیں سنن روابط کے عجر میں تو دو مزید بھی ایٹ کر لی جائے تو اس عجر سے بھی ہم پیشن آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کے بعد ان چار سنتوں کو پڑھا کرتے تھے لیکن اس بات کا دھیان کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سنتوں کو ادا کرتے تھے تو وہ دو دو کر کے ادا کیا کرتے تھے چاہے وہ تحجت کی ہو چاہے وہ زہر سے پہلے کی چار سنتیں ہیں یا زہر کے بعد کی چار سنتیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنتوں کو اور نوافل کو دو دو کر کے ادا کیا کرتے تھے تو زہر سے پہلے کی جو چار سنتیں ہیں ان کو بھی دو دو کر کے پڑھنا چاہیے اور زور کی بعد بھی جو دو سنتیں ہیں ان کو بھی دو اور دو کر کے ادا کرنا چاہیے تو اس سنت کو بھی ہمیں اپنی لائف پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم نماز کی حالت پر مزید اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز شیئر کرسکیں مزید دعائیں کرسکیں اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی والدو ہمارے بہت گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اسی عمل کی بیسز پر ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیشہ کیلئے آزاد کر دیں اور جہنم کی آگ کو ہم پہ حرام کر دیں جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم